دلی ڈیالوگ کے جوال چنے ہوئے مقتمنطری ہیں اور ساتھ ہی آگے جسٹس سنجیف خننہ نے یہ بھی کہا کہ ہم ساڑھے بارہ بجے سے انترم زمانت پر سنوائی کریں گے تو اس وقت جو اردن کے جوال کی طرف سے گرفتاری کو اریسٹ کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ نے اس کو لے کر اور بھی تمام بڑے لندے لیکن ہم شروع کر رہے ہیں اسی کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں سوال میرا دیکھیں بڑی خبر گیا ہی ہے جسٹس سنجیف خننہ نے کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہے ہیں اردن کے جوال کو لے کر انہوں نے کہا کہ جو یہ ستی ہے ایک چھنے ہوئے مقتمنطری اردن کے جوال اور ایکسٹراری ستی ہے جس طرح سے گرفتاری ہوئی ہے اگر ہم یہ کہے کہ ایجری وال کے بارے میں کہیں نہیں نہیں تھوڑا سا سائی امیت ہو کر نہیں نہیں ایسے نہیں تھوڑا سائی امیت ہو کر ایسے نہیں تھوڑا سہی طریقے سکتے ہیں سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہے ہیں ایڈی کے پاس بھرپور ثابوت ہے پوری ایویڈنس ہے ہمارے ساتھ ایڈی بھرپور سپریم کورٹ میں سارے ایویڈنس دے چکی ہے ارمین تکیزری وال کو جلدی پورا ان کو عمر قید کے سجا ہوگی جتنا انہوں نے دلی میں برشتا چاہ رہے ہیں دلی سال بورٹ میں سارا برشتا چاہ رہے ہیں ایک چنے ہوئے مخمنتری ہے جنتا کے دوارا بھائی صاحب بنی سی چودیا بنی سی چودیا چھت اندر جہن لوگ سبت چناف سے پہلے چی اندر ہیں ان کے بھائی ان کے قلابی ایڈی کے چارجی سے ہیں میں ایڈی کے پاس بھرپور ثابوت ہے لوگ سبت چناف اس سنوائی کے اندر کا تاگہ ہیں اس میں ہمارا کیا کچھ ہو رہا ہے ہم سپریم کورٹ پہ نحلے پورا بھرپور پروسہ چھتاتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے ایڈی سے سوال یہ بھی پوچھا گیا بھائی پروب میں جانچ پتنی دیری کیوں ہو رہی ہے جانچ اپنے طریقے سے کام کرتی ہیں کہ جریوال کے کہنے پر جانچ نہیں ہوگی ارے نہیں یہ سوال عدالت میں پوچھا گیا اور جانچ جانچی ہونا عدالت میں یہ سوال پوچھا گیا نوہ وار نوٹیس دیا کیوں نہیں گئے کیوں بھاگے جانچ سے کیوں ڈر رہے ہیں کیوں نہیں صیفہ دیتے ہیں شکشہ دینی چاہیتی سراب نہیں جگ جگہ گلی گلی میں یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ شراب گھوٹالا جیسا کچھ ہوا ہے ہم آدھی پارٹی کو سنا بول رہے بھائی کچھ نہیں ہوا خلط فسائے گیا بی جے پی کے شارے پر سب ہوا ہے ایسا نہیں ہوتا آپ کو سبوت چاہیے تھے سبوت سارے بارہ پرسنٹ کمیشن بارہ پرسنٹ کمیشن گھٹا گیا دو پرسنٹ کمیشن کر دیئے دس پرسنٹ پوری دلالوں سے کھائیے ایک آدمی کا پورے دلی سرکار میں سارے برشتہ چر شراب کے ٹھیکیں دیئے سارے پار لوگ کے پاس تھوڑا جگہ دیجئے آپ کیا بول رہے ہیں بھائی یہ بتائیے جو آروند کے جیوال کو لے کر جو ٹپڑی آئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ بھائی ایکسٹر آٹنر رسٹی ہے کوئی بھی جج نے میرے میرے اوپر کوئی بھی مقتبن لگا جان پوچھ کے نرینڈر موڈی کی سرکار نے ان کا ان کے اوپر لگایا ایک بھی کیس دکھا دو کوئی ایک بھی ایفرائی درج کر دکھا دو تو وہ کہاں میں ابھی جو کہاں گا وہ بھگنے کو تیار ہوں جب کچھ ہے ہی نہیں یہ جھوٹ بول بول کے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اروند کیسنیوال ہمارے بھائی وہ کام کر رہے ہیں ایک بات بتائیے ایک اور سوال ہے آپ نے بول دیا آپ نے بول لیا میں اور لوگ کے پاس جا رہا ہوں ایک بات بتائیے سپریم کورٹ کی طرف سے جسٹس کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ساڑھے بارہ بجے انترم انترم زمانت پر سنوائی بھی ہوگی شروعات کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ اروند کیسنیوال بہار آ سکتے ہیں زمانت مل سکتے ہیں دیکھئے ایک بات سمجھ لینے چیز پورے دیوز کو سمجھ میں آگئی ہے کہ سارے گھوٹالے ساری جانچت چناب کے ٹیم پر کیوں ہو رہی ہے کیوں کہ یہ ڈر گئے ہیں گھوڑا گئے ہیں کون ڈر گیا ہے کون ڈر گیا ہے کون ڈر گیا ہے کون گھوڑا گیا ہے ساری اگر ایک سو تیتیس کروڑ روپے کی جانچ کرنی تھی تو آج کے دن ملا تھا سورے دے سورے دے گیا سورے دے موڈی جب ڈرتا ہے پولیس کو آگے کرتا ہے ہمیشہ یہ یاد آتا ہے سب سے زیادہ موڈی کر رہے ہیں بیجے پی سب سے زیادہ بیجے پی کیوں کرتی ہے لیکن جیل میں تو ویبخش کے جیل میں ویبخش کے نیتا ہے ہیمن سورے سے لے کر اروند کے جوال مانی سو سو دیا سب تو ویبخشی نیتا اندر جا رہے ہیں آج بیجے پی جوئن کر لوں تو بیجے پی جوئن کرنے پر کیسے کتب اچھا آپ بتائیے بول رہے ہیں کہ بھائی بیجے پی کی سازشیں جیل میں ڈلوا دیا یہ لوگ بول رہے ہیں یہ لیکشن جو ہے نا ایم پی کا ہے یہ کارپیشن کا نہیں ہے نہ ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا انسان کی اولادہ انسان بنے گا آنے والا وقت جو ہے نا یہ بتائے گا کیا ہو رہا ہے جو یہ لوگ لڑ رہے ہیں آپ سے بڑی بار کیا لگ رہا ہے کیا ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کا وشواس ہے اس لیے کہ اس نے بہت کام کی ہے جوگینڈ کے اندر جنڈا لے کر مسلمانوں کے بچے ہندو کے بچے نکل کر آئے سے آئے سے کہ نہیں آئے سے ایک میٹھ اس کے بعد ساتھ آدھیوں کو فانسی ہوئی فانسی سے کون چڑھا کا لیا موٹی لیا اس میں پاور ہے ملو جی نے تیرے کام کیا لوگوں کو جانکاری نہیں ہے پورے چملہ پار میں ایک بھی کینڈر بھی جائلنے کا تین تین کینڈر بھی جائلتی ہے اپنا ساتھ یہ بھائی کامی نہیں کیا مرشتی آکھیں بند ہیں یہ بستہ صرف شراب دیکھ لیا ان کو شراب کے بستہ چار پر ڈوبے ہوئے ان کی آکھیں بند ہیں آپ کیا بول رہے ہیں آپ بتائیے گندی کروائیے دس کام کون سے کوئی بھی کروائے کروائیے کروائیے سر کیا بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کام ہوا یا نہیں ہوا ہے نہیں ہوا ملو شتیواری نے کام نہیں کیا ہماری مقابل میں دکھائی نہیں دیا ہو اب ایک بات بتائیے ایک اور سوال میرا ہے ایک بات بتائیے اس بار تو جو امیدوار ہے وہ بدل دیئے گا ہے اس بار بھئیہ کنہیہ کمارے جو کانگریس کی طرف سے گڑ بندن کی امیدوار ہیں حالان که منوشتیواری ہے جو ایک ماتر سانساد ہیں جو کی بیجی بیق طرف سو اتارے گئے مقابلہ کیسے لگ رہا ہے جھوم رہے ہیں سامپ یہ سارے نہ جانے کیسی بین ہے نہ ان کا کوئی ایمان نہ ان کا کوئی دین ہے جس کو دل کے نکلتا ہے بات پاس سرکار ایک سکر میں پھر سے بول رہا تھوڑا شبدوں کا نہ مریادہ کس طرح تھوڑا شبدوں کا نہ مریادہ اس بار مقابلہ کیسے لگ رہا ہے کنہیہ کمار مقابلہ ہی نہیں ہے کیونکہ جو دیش دروہی آیا ہے جس کنہیہ کمار بھائی میں نے کچھ بھی خلط بیان نہیں دیا آپ کو آپ نے میڈیا نہیں دکھایا تھا وہ بیان جو جین دیوں میں کنہیہ کمار کا بولنا ہے اس کو چھوڑا وہ جھوڑ بول رہا جب جیس اب لوگ میڈیا کے ہیں ہم لوگ میڈیا کے نا آپ نے دکھایا تھا اس کو وہاں پر بولتے ہوئے بھارت ترے ٹکڑے ہوں گے کتنی بار بولنا ہے اس نے ڈبلی با جا کہ بول ہے یہ سارے ہی کٹھے ہوگے سارے جتنے بھی برسا چاہری ہے سب ہی کٹ ہو گئے کیا جو لگوں یہاں پر دلی میں کونے کونے میں شراب کے ٹھیکے کھلے اسی لئیے کیجرے والے ستھیفہ دے دیا کے جو سٹیفہ دے دیا کے جو دیکھ میں امنے کی طرح کی کوئی کی طرح سٹیفہ کی بڑا کرے دلی میں یہ آئے ہیں کسری والے کو گھلیاں دے کے یہ آئے ہیں یہ كسر گلیت اور چنان کے بعد یہ ہی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ آپ کو لگ رہا ہے ایک سین میرا سوال سنیے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جس کے خلاف جس کے خلاف ہماری پارٹی نے پہلے چناؤ لڑا تھا کیمپین چلا تھا بھاشر دیتے بیان دیئے تھے آج ان کے ساتھ جب گڑ بندھن کیا ہے تو یہ مددہ بن رہا ہے یہ مددہ بن رہا ہے عجیب پوار کے بارے میں پی جے پی نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا گھوٹ آلہ ہے احمد بیسو ڈلی کی جنتہ ان کی رہیتی کو سمجھ گئی ہے ڈلی جنتہ بے گوبنے سمجھ رہا ہے آپ تو خود جنتہ ہے نا آپ کیا سمجھ رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے اس بار محول ہمارے نریندر مہتی جی انہوں نے جنتہ کو جوڑنے کا کام کیا ہے نا کی توڑنے کا ہندو تب بڑھانے کا اور ہے ایک سکتے ہیں اور لوگ کے پاس جانگو نا آپ لوگ جانے کا راستہ دیجی نا ارے مجھے پیچھے جانے دیجی نا یہ بول رہے ہیں یہ بول رہے ہیں کہ بھائی یہ بول رہے ہیں کہ بیجے پی ہندو مسلمان کر رہی ہے بیجے پی یہ بول رہی ہے کہ جو کانگریس تو وہ تشتی کرن کر رہی ہے تشتی کرن کانگریس کر رہی ہے بیجے پی نہیں کر رہی بیجے پی سب کو لے کے چلتی ہے کیا بول رہے آپ افضل ہم شرمیندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے ایسا کہنے والے کنہیہ کمار نے خود بولا تھا میں نے ایسے کوئی ناری لگا بھائی یہ کنہیہ کمار کا بول ہے کنہیہ کمار جیانیوں میں پڑھتا ہے اس نے وہاں پر افضل کون ہے کون ہے جس نے افضل گروہ کون ہے جس نے سنسد میں حملہ کنہیہ کمار اگر سانسد بنے گا اور سانسد میں جائے گا تو یہ دوبارہ حملہ کروائے گا اور ہمانسی پاٹی کہتی تھی کہ ہم آتنگ بادیوں کے خلاف ہیں اور انہوں نے ایک آتنگ بادی کو ٹھکڑ دی جو کہتا ہے آپ کے بشارے ہیں آپ کے بشارے ہیں ایک بات بات آئیے ایک اور مددہ ہے ایک اور مددہ ہے میرا سوال سنیے ایک اور مددہ ہے جو ڈلی کے اوپراج پال ہے لگی ہے وکے سکسینہ ان کے طرف سے سفارش کی گئی بھائیہ بولا گیا ہے این آئیے جہاں چھونی چاہیے کس بات کی یہ کہا جا رہا ہے کہ اروند کے جیبال آمادھی پارٹی کو فنڈنگ کس سے ملی ہے جو بینڈ سنگٹھا نے سکھ فار جسٹس اس سے فنڈنگ مل رہی ہے کیا بولیں گے اچھا ایک بات بتائیے آج آج سپریم کورٹ میں آج سپریم کورٹ میں جمانہ درجی پہ سنوائی تھی اگر ان کو سب چیزیں پہلے پتا تھی تو پہلے کیوں نہیں یہ رات کو ہی کیوں یاد اگر کسی کے اوپر چوری کا کوئی کیس ہے اس کا سول بہت ہے وہ یہ سفارش کی کہ یہ آروپ لگا جا رہا ہے کہ فنڈنگ لیا مارکہ بلکل گرات ہے سر نیہل لے کی بیوستہ کیا گلت ہے کیا گلت بولا جا رہا ہے ایسے آگر آتمانتی سنگڑین سے فنڈنگ لے کے دیش میں لگائے جاتا ہے اور اپنی پر پیویڈیشن اپنی پارٹی کے لئے کام گیا جاتا ہے تو یہ بلکل سارا سار گلت ہے اربینت کی دریوال کو امریکت کی سجا ہونے چاہیے اور وہ جلدی چل کے اندر جائیں گے آپ کیا بولیں گے جی بات یوں ہے یہ کہہ رہے ہیں فنڈنگ ہوئی ہے فنڈنگ چناؤ سے پہلے ہوئی ہے اس سے پہلے ان کو نہیں پتا تھا چناؤ سے پہلے ان کو بلکل نہیں پتا تھا یہ لوگ وہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آپ کے ساتھ سے آروپ گلت ہے بلکل گلت ہے اور ان پاس سن لیتے ہیں سن لیتے ہیں سب پہ یہ لوگ یہ ایک مام ایک سیک ریکویس سن لیتے ہیں سن لیتے ہیں بات سن لیتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں موڈی جی وشنو کا اوطار ہے تو ان کی لکشمی آپ بات کریے نا ایک سکے مدے کو بھٹکائیے مات آپ بھٹکائیے مات میں یہ بول رہا ہوں آپ جو صرف اور جسٹس سے فنڈنگ کا حروم لگ رہا ہے جس پر انای ہے یہ جاتی فارشنو بات کری ہے بلکل صحیح ہے کیونکہ سکتی مات میں بات کرنی کا حروم لگا ہے بلکل دلے گا اس میں اروند کے جیوال جن میں انگوال میں اور عام آدمی پارٹی کے کارے کرتے ہیں پورا بشواش ہو رہا ہے پکتہ سبود عام آدمی پارٹی کے لوگوں میں اور گوہ تک پیسہ گیا ہے گوہ تک پیسے جانے کے بہوجود وہ پیسہ گزرات تک گیا ہے ایڈی نے جو عارب لگائے صلاح صحیح ہے کیونکہ ایڈی نے سپریم گوٹ کے سامنے پکس رکھا ہے اگر پکس غلط ہوتا تو سپریم گوٹ اب تک اسے جمانت دے چکا ہوتا ہے اسی کاران آپ دیکھیں سپریم گوٹ اور ہائی گوٹ دولوں سے ایڈی ابھی تک پروپ نہیں کر پائیے ایڈی نے کوئی پروپ نہیں دیا ابھی لیکن مانیس ایک سیکنڈ مانیس سعودی آر میں میرا ایک جواب مانیس سعودی آر کی جو جیویشنل ریمانڈ ہے نیای خیراسک پندرہ مائی تک کیوں بڑھا دی گئی جو اپنی گھر والی کے لکچہ نہیں کر پایا شلیے یہ یہ ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن تھوڑا سا سبی لوگ سائے میں کھو کر بولیں نعرے بازی مت لگائیے پلیز میرا سوال آپ سے تھوڑا ایدھار کیمرہ لائیے میرا سوال آپ سے ارونت کے جیوال ان کی پارٹی لگتار تمام آروپوں سے گھریے ارونت کے جیوال جیل کے اندر ہے بھائی نیا آروپ آگیا ہے جو کی بینڈ سنگٹھا نے کہا جا رہا آتنکی سنگٹھا سام آدھی پارٹی فنڈنگ لے رہی ہے ایسے ہے کیجری والے جتنے کام کرے ہیں جمنابار میں سب اچھے کرے ہیں سب اچھے کرے ہیں اچھا کام کیا کیجری وال کے ہاتھ پاہ باندھ کے پانی میں تیہ رہو یہ گلت ہے اور اس کو پاور اس کی پاور چھین لی کیجری والے سعودیہ کو ایسے محمد نجائی بند کر رکھا ہے نجائی جلوم ہو رہا ہوں ان کے پر غلط ہورہا ہے غلط ہو رہا ہے بھائی کیجری وال کے ساتھ غلط ہو رہا ہے کیجری والدو بیقار ہے کیاہ کیجری والد جس کام بھی کیا دلی میں کام بھی کیجری والد نے جو ہے موڈی ہے اور دلی میں گروپی جے پی آگے تو پڑیا ہے ہاں یہ تو دلی کی ساتھوں سیٹوں پر ساتھوں سیٹوں پر تو پہلے بھی ویشے پی آئے نا اس بار کیا لگ رہا ہے ساتو سیٹو پر بیجے پی آگیا آپ کو کیا لگ رہا ہے گھرہا ہوں بیجے پی سپنے دیکھ رہی ہے اور سپنے دیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن کھولی آگ ہو بول رہا ہے کہ بھائی ساتو سیٹو پر ایس بار بھی بیجے پی آگیا آپ کو کیا لگ رہا ہے گھڑ بندھان کیا کریں گے ان کو اپنا نہیں بتا وہ دوسری کشیٹوں کو کیا کریں گے ایک نرندر موڈی نے مسینوں میں سیٹنگ کر کے اور کہہ رہا ہے چار سو بار میں سمجھتا چار نہیں اور چار سو نہیں چار ہی رہ گئے صرف چار سو نہیں چار دوسرا نمبر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ لوگ ناتا کسی کو بول لے دیتے ہیں اور اپنی تانہ سائی دیکھ رہے ہیں لیکن کی میڈیا کے مطلب تھے یہ لوگ سیکنڈ ایک سیکنڈ کچھ ہار لوگ کے پاس میں آنگا کچھ ہار اس بار اس بار کا چھناب آپ کو کیسے لگا ہے بیمانی کر رہا ہے یہ بارتی جنرل کون بیمانی کر رہا ہے بیجے بی ایسا کیوں آپ کو لگا ہے بیجے مشین کا ضرور ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ٹھیک ہے شہلی ہے ٹھیک ہے